اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر سورہ مبارکی بقرہ آیے کریم ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا مثلا باوزة فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انہو الحق من ربهم واما الذین کفروا فيقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يدل بهی کتیرا ویہدی بهی کتیرا وما يدل بهی اللہ الفاسقین الَّذِينَ يَنْقُدُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِسَعْقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں جو اسلوب اختیار کیا ہے ہدایت کو انسان تک پہنچانے کے لیے اس کی آسانی کے لیے سہولت کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا ہے اور پھر فرمایا کہ ہم نے اسے آسان قرار دیا ہے قابل فہم قرار دیا ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں تکرارا یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے نازل کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ ہم نے اسے لوگوں کی سطح ذہنی تک پہنچا دیا ہے اس علم الہی سے عرفہ و عالی اس کے مرتبے سے اسے انسانی فہم اور انسانی ذہن کے مرتبے تک پہنچا دیا ہے یہ نزول ہے قرآن کریم کا اور ان سب حقائق کی تفسیر یہ ہے کہ آسانی کیسے پیدا ہوئی قرآن انسانی علم الہی سے علم انسانی یا فہم انسانی کے قابل یا ان کے سطح پر کیسے بنایا اس کا ایک عامل قرآن کا اسلوب ہے تمثیل کا کہ تمثیل کے ذریعے سے یہ کام انجام پایا ہے یہ تنزیل یہ تیسیر اور آسانی و سہولت چونکہ تمثیل سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لئے وہ حقیقت مادی ہو یا معنوی ہو اگر کسی انسان کے لئے ایک چیز اندیکھی ہے وہ اسے نہیں سمجھتا مجہول ہے ہر پہلو سے اس کے لئے تو آسان طریقہ اس طریقہ اس شئے کو سمجھانے کا اس حقیقت کو کہ انسان کی جانی پہچانی کسی شئے کے ساتھ اس کی تشبیح کی جائے یعنی جن چیزوں کو انسان پہچانتا ہے جانتا ہے اور ان کی معرفت رکھتا ہے اس بمارے میں کوئی ابحام نہیں ہے اس کے ذہن میں انہی چیزوں کو مثال قرار دیا جائے مجہول نامعلوم حقیقت کو سمجھنے کے لئے چونکہ خود انسانوں کے درمیان رائج آسان طریقہ یہی ہے جب بھی کسی کو کوئی بات دوسرا آدمی سمجھانا چاہتا ہے اور ایسی صورت میں آ جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ سمجھانا چاہتا ہے وہ دشوار ہے سمجھنا اس کے لئے اور اس کے مشابہ کوئی چیز جیسے یہ پہلے سے سمجھتا ہے جانتا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر اور اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے یا اس کے ساتھ تمثیل کر کے اسے پیش کیا جاتا ہے انسانوں کے درمیان یہی رائج ہے معمول ہے اور اسی وجہ سے ایک دوسرے کی مراد سہولت سے سمجھ جاتے ہیں اگر یہ تمثیل ہم عام بول چال سے حصف کر دیں تو بہت کم لوگ دوسروں کی بات کو سمجھیں گے اور وہ حقائق جو انہیں بتائی جاتے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے جیسے تعلیم کے دوران معلمین طلاب کو شاگردوں کو جو کچھ سمجھاتے ہیں حقائق علمی تو اس میں کسرت سے تمثیل سے استفادہ کرتے ہیں اسی طرح اہل سخن اہل ممبر اہل سیاست جن جن کو دوسروں کو کچھ بتانے کا موقع ملتا ہے وہ سب اس انصر تمثیل سے کسرت کے ساتھ استفادہ کرتے ہیں اور چونکہ انسانوں کا معمول کا اسلوب ہی قرآن نے اختیار کیا ہے اور وہی زبان اختیار کی ہے لہذا تمثیل کو اہمیت دے کر بیان کیا ہے لیکن چونکہ یہ عام لوگوں میں رائج چیز ہے اور اللہ کا کلام عام انسانوں کا کلام نہیں ہے بلکہ خاص انسان کا بھی نہیں ہے سرے سے انسان اور بشر کا کلام نہیں ہے فقط اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اس لیے ذہنیتیں نفسیات یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کی کوئی چیز عام انسانوں کے کلام سے ملتی جلتی نہ ہو جس طرح سے کہ رسل کے بارے میں انبیاء کے بارے میں بھی عام لوگوں کا تواہم یہی تھا اور اس کو انہوں نے ایک اعتراض بنا کر اشکال بنا کر پیش کیا ہوا تھا کہ یہ ہستیاں شخصیات جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے ہیں پشرن مثلونا ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں خرید کرتے ہیں فرخت کرتے ہیں بازاروں میں آنا جانا ہے بلکل جس طرح دوسرے عام لوگ جو ان کے معمولات ہیں ان کے بھی وہی ہیں پس یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں یہ اس تواہم پر موقوف ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں لہذا عام انسانوں کی زندگی کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اول تو انہیں کھانا پینا نہیں چاہیے اگر کھاتے پیتے بھی ہیں تو یہ ان کے کھانے مثلاً اللہ کی طرف سے غیب سے بہشت سے آنے چاہیے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ تواہم موجود ہے جو قرآن سے دور ہیں جو علم سے دور ہیں اور خود اپنے ذہنوں سے انبیاء کے اور آئمہ کے نقشے ذہنوں میں بناتے ہیں وہ ان چیزوں کو ابھی بھی عہب سمجھتے ہیں کہ معمولی لوگوں جیسی کوئی چیز اگر ان کے اندر ہو تو اس کو قبول نہیں کرتے انکار کر دیتے ہیں موجودہ جو جہالت ہے جاہلیت ہے اس کے اندر ان کی نبوت و امامت کا انکار نہیں کرتے ان کے عام لوگوں جیسے معمولات کا انکار کر دیتے ہیں اور انہیں ماورائے بشر لحاظ کرتے ہیں لہذا نہ کھانا پینا دوسرے بشری تمام امور نفی کر دیتے ہیں قدیم جاہلیت میں نبوت کی نفی کر دیتے تھے چونکہ یہ چیزیں تو مسلم تھیں معمولی لوگوں کے ساتھ معمولی لوگوں کے ساتھ ان کے مشترکات مسلمات میں سے تھے وہ تو قابل انکار نہیں تھے یہ موجودہ جاہلیت نے انکار کر دیا ہے اس جاہلیت میں وہ چیزیں مسلم تھیں نبوت کا انکار کر دیتے تھے یہ نبوت و امامت کو اقرار کرتے ہیں مانتے ہیں اس مشابہت کو اور مماثلت کو نفی کر دیتے ہیں اور اس کی قرآن نے خصوصیت کے ساتھ وضاحت بھی کی ہے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ بعض معمول کے امور میں مماثلت و مشابہت یہ نبوت کے منافی نہیں ہیں نبوت ایک الہدہ خصوصیت ہے جو اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے انعائیت ہوئی ہے اس سے ان کے عام لوگوں والے عمال یا معمولات کی نفی نہیں ہوتی نہ یہ عمال اس اللہ کے ساتھ رابطے اور عالم غیب کے ساتھ ارتباط کی نفی کرتے ہیں اسی طرح کلامی الہی میں بھی ان کو یہ اشکال اعتراض تھا کہ اس میں عام لوگوں کی بات چیت کی طرح کیوں باتیں ہیں مثالیں کیوں ہیں چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تو مثالیں نہیں ہونی چاہیے اور دوم اگر مثالیں ہیں برفرض تو حقیر اور چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ان چیزوں سے پاک منزہ ہونا چاہیے اللہ کے کلام میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ مکھی اور مچھر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اس کی قرآن کریم نے وضاحت کی ہے کہ آپ کو جیسے دایت سے سرکار ہے یا جو منشور کتاب آپ کے سامنے ہے اس کے اسلوب سے آپ کو اور یہ بات ضروری ہے قرآن سمجھنے سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے یعنی علوم قرآن میں بجائے اس کے کہ وہ جو رائج باسیں ہیں جو قرآن کے بارے میں مزید پیچیدگیاں اور ابحام پیدا کر رہے ہیں علوم قرآن کے نام پر مباحث ان کے بجائے اگر یہ باتیں جو قرآن فہمی کے لیے مقدمہ بن سکتی ہیں یہ اگر ہوں تو زیادہ تمثیل کا ذکر ہے اور علوم قرآن اس کو سمجھاتے وضاحت کرتے تمثیل ہوتی گیا ہے اور اس کی قرآنی مثالیں پیش کرتے اور تمثیل کے اسلوب کی وضاحت کرتے اس لیے جب قرآن میں تمثیل آتی ہے پیش تو آج ہمارے مفسرین علماء ان تمثیلات میں کوئی واضح مطلب دریافت نہیں کرتے جبکہ قرآن کریم نے ان مواقع پر جہاں تمثیلات ہیں بہت ہی امیق و گہری بات کی ہے ہدایت کے سلسلے کی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کہ ان اللہ لا يستحی ان یادرب مسلم ما بعوزتا فما فوق یعنی ان کا اطراز یہ تھا کہ اللہ کو اجتناب کرنا چاہیے اللہ کو ایسی کلام نہیں پیش کرنا چاہیے چونکہ یہ اللہ کے شایعہ نشان نہیں ہیں جیسا کہ ابھی بھی بعض لوگ یہ احساس رکھتے ہیں کہ مثلا علماء کو گفتگو میں یہ یہ چیزیں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے یہ انداز خطابت کا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی طرف سے ایک تجویز ہوتی ہے اپنے فہم کے مطابق یعنی انہوں نے کلام کا ایک موضوع میں یار خود اپنے ذہنوں میں قائم کر لیا ہے کہ ایک عالم کا کلام اس طرح سے ہونا چاہیے غیر عالم نے عالم کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا ہے پھر عالم کو پابند کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اس طرح سے آپ گفتگو کریں مثلاً علماء کیا باتیں کریں دین کی باتیں کریں لہذا سیاست کی کوئی بات نہ کریں موجودہ حالات کی کوئی بات نہ کریں اور جو فساد جاری ہے اس کی بات نہ کریں نظام حکومت پہ بات نہ کریں یہ غیر علماء نے علماء کے لیے عدب کلام فرض کر لیا ہے کہ عالم کو منزہ ہونا چاہیے ان باتوں سے ماورہ ہونا چاہیے اور علماء کے ذہن میں بھی یہ عوامی میار قائم ہو گیا ہے انہوں نے بھی عوام سے یہ میار لے لیا ہے اور عموماً نہیں کرتے اس طرح کی باتیں یعنی جہاں حق انہیں بیان کرنا ہوتا ہے عوامی میار کے اوپر وہاں پابند ہو کے نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں اس کو اللہ نے عوام کی یا معترضین کی اس اطراز کو خاطر میں نہیں لایا اور فرمایا کہ اللہ لا يستخ اللہ کے لئے کیا اس میں مشکل ہے مانے ہے کیا باق ہے اللہ کو کہ مثال نہ دیں اور مثال کسی چھوٹی چیز کی نہ دیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اللہ کے کلام میں مثال سے کوئی حرج نہیں ہے اسے کوئی قائدہ نہیں ٹوٹتا کوئی قانون اسے باطل نہیں ہوتا اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی اللہ کے کلام میں عیب پیدا نہیں ہوتا اسے تم نے اپنے ذہنوں میں یہ فارج کر لیا ہے اس لیے اللہ کو کوئی جھجک اور ایسی رکاوٹ نہیں ہیں کیوں مثال نہ دے اللہ سے ہچک چاہتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے جیمتا نہیں ہے شرم نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے اس کو قرآن کریم نے جس تعبیر سے استعمال کیا یادر با مثلا مثال کو ضرب کے ساتھ بیان کیا ہے اور مثال کے لیے جو الفاظ دیگر مثلا آج کے عدیب وں کے عام لوگوں کے ذہنوں میں مناسب ہیں کہ مثال کہی جاتی ہے دی جاتی ہے بولی جاتی ہے لہذا یہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے تھے کہ مثال کہنے سے اللہ کو کوئی باق نہیں ہے یا عموما ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مثال دینا تو دینے کے لیے بھی عربی الفاظ ہیں مقصوص مثال دینے سے اللہ کو کوئی باق نہیں ہے لیکن یہ تعبیریں نہیں استعمال ہوئیں قرآن میں جہاں بھی مثال کی بات آئی ہے وہاں پر ساتھ ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی قرآنی ترکیب کی وجہ سے مثال کے ساتھ یہ ضرب جڑ کے ایک واحد ترکیب بن گئی ہے ضرب المثل اور اردو میں خصوصا فارسی میں بھی اس کو فقط مثال نہیں کہا جاتا یا مثل نہیں کہا جاتا ضرب المثل کہا جاتا ہے معنی اس کا ہوتا ہے مثال دینا لیکن اس معنی میں یہ دقت نہیں ہوتی کہ جو قرآن نے اسطلح چنی ہے ضرب المثل لفظ ضرب استعمال کیا ہے اور ضرب کا وہ ضرب وہ لفظ ہے جو معنوس ہے کم اس کم طلاب کے لئے علماء کے لئے سب سے معنوس عربی لفظ یہی ہے چونکہ علم دین شروع ہی ضرب سے ہوتا ہے ضرب کی گردان سے علم صرف سے علم دین کا آغاز ہوتا ہے اور صرف کا آغاز بھی ضرب سے ہوتا ہے اس کی گردانی اور اس کی سب سے زیادہ معنوس کلمہ اور لفظ طلاب و علماء کے لئے یہی ہے اور اس کا معنی ضرب کا معنی فارسی میں ضدن کیا جاتا ہے ضرب او ضد اور ضرب ان دو آن دو مرد ضدن ضرب وہ تمام مردوں نے مارا اردو میں اس کو مارنے کے معنی ملیتے ہیں ضرب یعنی مارنا اور ضرب اس ایک مرد نے مارا ضرب ان دو مردوں نے مارا ضرب ان سارے مردوں نے مارا ضرب اس عورت نے مارا یعنی ضرب کا جو ایک مادہ ہے اس کا معنی ہے مارنا فارسی میں اس کو کہتے ہیں زدن اور مارنا واضح چیز ہے مارنا سب کے علم میں مارنے کے بارے میں کوئی شخص الجن کا شکار نہیں کہ مارنا کس کو کہتے ہیں ہر آدمی چھوٹا بڑا بچہ بڑا پڑا لکھا ان پر سب مارنے کا معنی سمجھتے ہیں مارنا کسے کہتے ہیں یعنی جسمانی طور پر کسی شخص کو شخص کی مثال دیں مارنا تو اس کو ہاتھ سے تھپڑ مارنا ڈنڈا مارنا پتھر مارنا کوڑا مارنا جوتا مارنا یعنی سزا کے وقت جو تشدد کی ضرب چوٹ لگائی جاتی ہے اس کو مارنا کہتے ہیں جس میں شدت ہو جس میں تکلیف ہو جس میں درد ہو یا توہین ہو یا تحقیر ہو اس کو ضرب کا مطلب ہم ہمیشہ مارنا کرتے ہیں اور یہی معنی جو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے عوام کے ذہنوں میں بھی ضرب کا مطلب واضح ہے عوام میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اردو فارسی پنجابی یا ملہکہ زبانے اردو سے قریب زبانے یا فارسی سے قریب زبانے جانتا ہو اور مارنے سے جس زبان میں بھی یہ لفظ اس کا معنی ترجمہ زدن یا مارنہ ہی کرتے ہیں قرآن کے ترجمہ میں یہی ہے لیکن قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تقریبا کوئی اٹھاون ساٹھ کے قریب مرتبہ یہ لفظ زرب اور اس کے مشتقات قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں چند موارد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چار یا تین یا چار آیات ایسی ہیں جن میں زرب یا زرب کا معنی مارنا کیا جا سکتا ہے مارنے سے یہ مراد جو ہم سمجھتے ہیں چوٹ مارنا تکلیف دیز چوٹ لکانا کسی کو جو ہر روز ہو دوسرا لفظ جو استعمال کرتے ہیں ہندی لفظ پیٹنا ہے مارنا یعنی پیٹنا خب یہ پیٹ کے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو تین یا چار آیات ہیں جن میں احتمال ہے قطعی نہیں ہے ان میں بھی احتمال ہے کہ زرب کا مطلب پیٹنا ہی ہو اس کے علاوہ باقی جتنی آیات ہیں ان میں کسی جگہ بھی زرب کا مطلب پیٹنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے زرب کا مطلب مترجمین نے بھی زرب کا مطلب پیٹنا نہیں کیا ہے سب سے زیادہ قرآن کریم نے زرب کا لفظ مثل کے ساتھ ہی ملا کر کیا ہے کہ تقریبا تیس کے قریب موارد ہیں مواقع ہیں جہاں پر ان مجموعی مواقع میں سے ساٹھ کے قریب آیات میں سے تیس آیات ایسی ہیں یا تیس سے کم جن میں زرب کو مثال کے ساتھ ہی جوڑ کر ترقیبی مانا بیان کیا زرب المسل زرب مسل یدرب مسل یدرب الامسال اس طرح کی ترقیبات یعنی زرب کے جس سیغے کے ساتھ بھی لفظ مادہ زرب استعمال ہوا ہے آگے مثل یا امسال کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے اور ان میں کسی جگہ بھی مانا پیٹنا نہیں ہوتا مثلا جو ہمارے ذین میں زرب کا مطلب ہے پیٹنا اس آیہ میں محل لباس آیہ میں اس کا مطلب یوں بنتا ہے اللہ کو شرم یا ججک نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ مثال پیٹے مچھر کی مثال پیٹے کسی چیز کی بھی اور خصوصا مچھر کی یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال پیٹے یہ کسی مترجم نے یہ معنی نہیں کیا بلکہ مثال دینا معنی کیا ہے اللہ کی اللہ کے نزدیک مچھر یا اس سے حقیر مثال دینے میں کوئی شرم کباہت رکاوٹ جھجک نہیں ہے یہاں دینا معنی کیا ہے یازربوں کا مطلب دینا ابزرب کا مطلب تو دینا کہیں بھی شامل نہیں ہے کسی لغت میں زرب کا معنی دینا نہیں ہے تو یہاں کیوں دسبردار ہو جاتے ہیں عموماً مترجمین و مفسرین جب تفسیر قرآن میں آتے ہیں تو جو بنیادیں ہیں یا وہ اس طرح سے پختہ بنا کے نہیں آتے یا بنا کے آئے تو مانا کرنے میں فراموش کر دیتے ہیں اور خصوصاً عدبی قوانین چونکہ عدبیات بڑی دقت سے پڑھتے ہیں مفسرین والعباء مترجمین بہت کم مترجمین ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے کی ہیں اور عربی عدب نہیں پڑھا ہوا ہے ہیں ایسے موجود ہیں شیعہ سنی دونوں مترجمین میں ایسے لیکن کم ہیں قلیل ہیں بہت اکثر نے عربی عدب پڑھا ہوا ہوتا ہے اور عربی عدب کے قوائد سرفی قوائد ہیں نہوی قوائد ہیں بلاغی قوائد ہیں فساحتی قوائد ہیں لغوی قوائد ہیں یہ سارے پڑھے ہوتے ہیں اگر بہت عالی سطح کے نہ بھی پڑھے ہوں تو ایک ابتدائی حد تک پڑھے ہوتے ہیں لیکن جب قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو فراموش کر جاتے ہیں جیسے تقوی کے معنی میں اشارہ کیا تھا کہ وہاں جو کچھ عدب میں قوائد پڑے ہیں سرفی نہوی لغوی وہ سب تقوی کے معنی میں فراموش کر دیتے ہیں وہاں لاغو نہیں کرتے اتقو وہاں سرف لاغو نہیں کرتے کہ یہ کس باب میں ہے لفظ تقوی کس مادہ سے بنا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے وہ جب تعلیل سرفی کے ساتھ اس تقوی معنی کرتے ہیں ڈرو اللہ سے ڈرو نہ باب افتیال کا معنی ڈرنا ہے نہ وقای کا معنی ڈرنا ہے تو یہ کیوں معنی کرتے ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت سارے اسی طرح کے ذرافتیں ہیں نفاستیں ہیں قرآن کریم کے ترجمہ میں اور تفاصیر میں جو نظرانداز کر جاتے ہیں علمی مبانی کو نظرانداز کر جاتے ہیں چونکہ زیادہ ازہان تقلیدی ہیں یعنی اگر شخص فاضل ہے قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پچھلے ترجمہ دیکھ کر صرف اس عبارت میں آگے پیچھے کر ترجمہ کر اور اس کو جرت نہیں ہوتی دیا ہے مفسرین نے وہ عرف آخر ہے اور میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ غلط ہو جائے گا وہ تفسیر بررائی ہو جائے گی وہ غلط تفسیر جبکہ وہ غلط ہے وہ سارا قوائد کے خلاف ہے وہ ترجمہ قوائد عربی کے خلاف ہے قوائد عدب کے خلاف ہے قوائد پرستی یہ انسانوں کے ذہنوں میں یہ بھیڑ چال ہی کہتے ہیں دوسرا معنی اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے بھیڑ چال یعنی جو پہلے بزرگ پچھلے کہہ گئے ہیں اور جو سمجھ گئے ہیں اس سے ہٹ کر آپ نے کچھ نہیں سمجھنا اور یہ بڑی افتاد ہے یہ بارہ موازنہ کیا ہے علم دین اور علم دنیا میں باقی علوم دنیا وہ مترقی ہیں ترقی کر کے روز بروز آگے جا رہے ہیں اور ہر نسل میں علم اگلا مرحلہ تیہ کر رہا ہے چونکہ وہ اسلاف کے پابند نہیں ہے سائنس کے اسلاف دین سے قدیمی تر ہیں دینی اسلاف سے لیکن انہوں نے ان اسلاف کی تمام آرائے باطلہ ترک کر دی نہیں مانتی سائنس اس کو نہ فیزکس نے وہ ان کی آرائے باطلہ کو تقدس دیا ہے نہ کیمسٹری نے دیا ہے نہ کسی اور علم نے نہیں دیا ہر علم میں اسلاف کے آرائے موجود ہیں اور وہ آرائے اس زمانے میں ٹھیک سمجھی جاتی تھی آج کے قائدے کے مطابق وہ آرائے باطلہ ہیں اور موجودہ محققین سائنس دان دانشوار وہ ان کے بتلان پر یقین کامل رکھتے ہیں اور انہیں ہرگز بنیاد قرار نہیں دیتے بلکہ ابھی تو انہیں ترک کر دی انہیں نقل بیان بھی نہیں کرتے کہ ایک چیز جو غلط ثابت ہو گئی ہے اسے کیوں ہم آگے بڑھائیں لیکن دین میں یہ کام نہیں ہے دین میں سلف پرستی ہے کہ سلف جو کہہ گیا ہے غلط کہہ گیا ہے وہ مقدس ہے صحیح کہہ گیا ہے وہ مقدس ہے ابتدائی سطحی بات کر گیا ہے وہ بھی مقدس ہے نہیں اس کو سمجھ میں کوئی بات آئی یہ نافہمی بھی اس کی مقدس ہے اس قید سے اس اثارت سے مومنین نکلے نہیں ہیں اور خصوصا طلاب علوم دین و علماء علوم دین اس میں گرفتار ہیں بڑی شدت کے ساتھ گرفتار ہیں یہ ایک ذہنی ان کے اندر رکود جمود آیا ہوا ہے اس وجہ سے صدیہ گزر جاتی ہیں اور دین کے باب میں کوئی اہم پیشرفت نظر نہیں آتی صرف تقرار ہے وہی گزشتہ باتوں کا تقرار ہے محدودیت ہے وسط نہیں ہے باسوں کے اندر گہرائی نہیں آتی نئے انکشافات نہیں آتے کوئی آج اپنے زمانے کے مطابق تقاضے کے مطابق کوئی بات ان کے پاس نہیں ہوتی چونکہ انہوں نے فقط اسلاف کی گفتار کو آگے تقرار کرنا ہے خب اس وجہ سے یہ قرآن کے ترجمہ میں اور تفاصیر میں یہ چیز داخل ہے کہ مثلاً زرب کا معنی آپ کرتے ہو مارنا پیٹنا اور قرآن میں تین چار آیات کے علاوہ باقی میں پیٹنا نہیں کر سکتے معنی جو کہ غلط ہے اور نہیں کیا انہوں نے پیٹنا تو پہلے تو آپ زرب کہتے ہو پیٹنے کے معنی میں قرآن میں زرب کسرت سے استعمال ہوا ہے ساٹھ سے نزدیک نزدیک تقریباً اٹھاون کے قریب موارد میں زرب کا لفظ استعمال ہوا ہے جن میں سے تین چار کے علاوہ باقی میں پیٹنا معنی نہیں کر سکتے وہ جو تین چار آیات ہیں ان میں بھی بعض محقق علماء نے ذکر کیا کہ یہاں بھی نہیں پیٹنا معنی کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں زرب کا مطلب پیٹنا ہے ہی نہیں لغت عرب میں چونکہ عربی لغت ہے زرب یہ جو اس کا معنی پیٹنا رائج ہو گیا ہے یہ غیر عربوں نے رائج کیا ہے چونکہ عربی کی خدمت سب سے زیادہ غیر عرب لوگوں نے کیا جتنے عدیب ہیں بڑے نہوی سرفی یہ سب عجم ہیں عرب نہیں ہیں اور انہوں نے آ کر عربی سمجھی ہے بڑی دقیق گہری اور عربی علوم تدوین کی ہیں عدبیات لکھی ہیں اور پھر اسی طرح عجم سے عجم تک یہ علوم منتقل ہوتے گئے ہیں اور وہ عجمیت عربی اسطلاحات اور عربی زبان میں سرائیت کرتی گئی ہے اور اس وجہ سے یہ الجن ہے کہ آپ ضرب کا مطلب پیٹنا کرتے ہو قرآن میں کسی جگہ ضرب کا معنی پیٹنا نہیں کر سکتے آپ مثلا ہمیں ایک جائزہ لے لیں کہ کتنی آیات میں ضرب استعمال ہوا ہے اور ان میں اگر پیٹنا مانا کریں تو آیت کا مانا کیا بنے گا اور کیا بھی نہیں ہے علماء تفسیر نے مثلا ہم چاند آیات پڑھتے ہیں متعدد ہیں زیادہ ہیں ساری نہیں پڑھتے آیاء محل باس میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ کے ذریعے مثال دی ہے اب یہاں ضرب اللہ مسلا ہے تو اگر ہم پیٹنا مانا کریں تو ترجمہ یوں بنتا ہے علم تر کیف ضرب اللہ مسلا کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مثال کو کیسے پیٹا ہے مثال پیٹی تو نہیں اللہ نے دی ہے مثال کلمہ طیبہ کو سمجھانا چاہاں ہے شجرہ طیبہ کے ذریعے شجرہ طیبہ دیکھی بالی چیز ہے کلمہ طیبہ نامعلوم چیز ہے نامعلوم کو معلوم کے ذریعے مشہود و محسوس کے ذریعے اللہ پڑھا رہے ہوتے یہ جملہ تو وہ کیا کرتے کہ زید مثلا زید نے عمر کو پیٹا دارب اللہ مسال اللہ نے مثال کو پیٹا یہ ترجمہ کرتے لیکن یہاں نہیں کیا کسی ترجم مفسر یا مترجم نے پیٹا نہیں کیا اور پیٹا کرے تو منتہ بھی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مثال دی کلمہ طیبہ کو سمجھانے کیلئے شجرہ طیبہ کی مثال دی اس کے بعد سورہ نحل میں ہے سورہ نحل میں اللہ نے فرمائے کہ ایک غلام کی نوکر کی اللہ نے مثال دی ہے اور یہاں بھی اللہ نے مثال دی ہے ترجموں میں اور تفسیروں میں مثال دی ہے لیکن اگر پوچھیں زرب کا کیا معنی ہے پیٹنا تو یہاں بھی پیٹنا نہیں ہے اسی طرح سورہ نحل کی اور آیت میں ہے خوب اللہ تبارک وطالہ نے قریا کی مثال دی ہے آبادی کی مثال دی ہے جس میں تھی جس میں رزق تھا جس میں حریالی تھی فصل اکتی تھی باغات تھے اس کے اندر اس کی اللہ نے مثال دی ہے نہ کہ اللہ نے مثال کو یہاں بھی پیٹا ہے سورہ روم میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے مثال دی ہے سورہ یاسین میں ہے اللہ نے ہمارے لئے مثال دی ہے اللہ مثلا راجل فی شرکا متشاکسون سورہ زمر میں ہے اللہ نے مثال دی اس شخص کی جس کے مالک بہت سارے ہیں اسی طرح سورہ زخرف میں ہے اور سورہ تحریم میں ہے مالکہ فرعون کی بیوی کی دی ہے کافروں کے لئے مثال نبیوں کی بیوی کی دی ہے یعنی نبیوں کی بیویاں کافروں کے لئے مثال بن گئی اور فرعون کافر کی بیوی مومنوں کے لئے مثال بن گئی یا مثال دی ہے اسی طرح سورہ راد میں ہے قدال کا اس طرح اللہ مثال دیتا ہے حق اور باطل کی یعنی بیان کرتا ہے حق اور باطل کو یہاں یہ نہیں ہے قدال یعنی اس طرح اللہ حق اور باطل کو پیٹتا ہے یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا اگر کرے بھی تو غلط ترجمہ ہے قدال یعنی اس طرح اللہ نے امثال دی ہیں اور اس طرح الہ آخر ہم ان آیات میں اگر غور کریں تو کسی کا معنی بھی پیٹنا نہیں ہے سوائے چند ایک آیات کے ان میں باس ہے جیسے ایک ہے وہ ناشزہ خواتین جو حق زوجیت پورا نہیں کرتی شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی ان کے بارے میں انہیں پہلے سمجھاؤ پھر اس کے بعد انہیں پابند کر دو الہ دا کر دو ان کو اور پھر اس کے بعد یہاں زرب کا مطلب پیٹنا کیا ہے مترجمین نے لیکن بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں بھی نہیں بنتا یہاں بھی ودرب ہن کا مطلب پیٹنا نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے انہیں مارنا شروع کر دو اسی طرح چاند آیات دو تین اور بھی ہیں جن کے اندر احتمال ہے یا کیا گیا ہے ترجمہ پیٹنے کا لیکن بعض دیگر علماء نے مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہاں بھی نہیں بنتا پیٹنا مانا نہیں بنتا کہ ان آیات میں جا کر ہم باس کریں گے یا جنگ کے اندر چند جگہ ہے ضرب رقاب ہے جیسے ضرب المسل ہے ضرب رقاب ہے ضرب سبیل ہے ضرب عرض ہے ضرب رجل ہے یہ سب ضرب کے ساتھ قرآن نے یہ ترقیبات استعمال کی ہیں اور ان میں یہ کلمہ تقرار ہوا ہے جیسے سورہ نساء میں ہیں فَعِذُوهُنَّ وَحُجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَدْرُوهُنَّ ان عورتوں کو جو شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی یعنی حاق زوجیت پورا نہیں کرتی یا ایک اور چیز جو ضرب کے ساتھ چند دفعہ استعمال ہوئی ہے وہ ہے ضرب ذلت ومسکنت دور ابت علیہم ذلت والمسکنا یہ بھی ضرب کے ساتھ ترکیب بن کر استعمال ہوا ہے یہ لفظ خب اب جو ذہنوں میں معنی بیٹھا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ ضرب کا مطلب ہے پیٹنا قرآن نے اس کو متعدد آیات میں استعمال کیا ہے اور اکثر آیات میں پیٹنا کا معنی نہیں ہے نہ اللہ تعالی نے اس کو پیٹنے کے معنی میں استعمال کیا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو تفسیر کیا نہ سمجھا ہے پیٹنے کے معنی میں اور ادھر سے ہمارے ذہن میں مسلم ہے کہ ضرب کا مطلب بھی پیٹنا ہوتا ہے خب بہتر ہے کہ وہی قائدہ جو عرض کیا ہوا ہے قرآن فہمی میں کہ قرآن کی زبان عربی ہے اور عربی بھی رائج عربی ہے اللہ عربی نہیں ہے عربی مبین ہے جو لوگوں کے درمیان رائج عربی ہے اسی کو قرآن کریم نے اپنے معانی قرآن کے ہیں اور عربی یہ رائج ہے یہ لوگوں کی زبانوں پر بولی جانے والے الفاظ ہیں عربی لغت میں بھی ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں ہے البتہ عربی لغت سے مراد ایک تو عموماً اس وقت جو رائج طریقہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ سے عموماً لوگ معانی دیکھتے ہیں جو غیر مستند منبع ہے چونکہ انٹرنیٹ میں جو کچھ جستجو جہاں پر الفاظ کی یا معانی کی مطالب کی کی جاتی ہے جیسے مختلف جستجو کے انجن بنے ہوئے ہیں سٹیشن ہیں جستجو کے گوگل یا اس طرح کے ان کے اندر مطلب کون ڈالتا ہے سب جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس یہ کنیکشن ہے وہ سب اس میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں ان میں کتنے محقق ہیں کتنے غیر محقق ہیں کتنے عالم ہیں کتنے غیر عالم ہیں عملہ تک صحیح نہیں لکھتے معانی کہاں صحیح لکھیں گے اکثر گمراہی ہے جہالت اور گمراہی ہے یعنی یہ ایک بڑا ظلم ہوا ہے جو آداب انسانیت کی تباہی کے لیے جوہلا کے ہاتھ میں ایک ایسا وسیلہ آگیا ہے جوہلا کو زبان بند رکھنے کا کہا گیا تھا کہ آپ اپنی زبان ہمیشہ بند رکھو عالم کو کہا گیا کہ آپ زبان کھولو وہ بھی بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت زبان کھولو فالتو آپ بھی نہ کھولو لیکن اس سہولت نے ٹکنالوجی نے جاہلوں کو علماء سے زیادہ میدان دے دیا ہے اور انہوں نے ان موضوعات کے اندر جو جہالت ڈال دی ہے وہی دوسرے اس کو ممبا کے طور پر استفادہ کرتے ہیں اور عموماً غلط ہوتے ہیں کوئی مطلب حوالہ وہاں سے نہ لیں کوئی چیز لغت وہاں سے نہ لیں البتہ اگر انٹرنیٹ پر کوئی مستند کتاب ہے اور اس کے مستند ہونے کا وسوق ہے تو وہ انٹرنیٹ کی تحقیق نہیں ہے وہ اس کتاب کا مطلب ہے وہ لے سکتے ہیں آپ کہ ایسے بھی بہت سارے منابعے ہیں جو مستند کتاب ہیں جو ڈال دی گئی ہیں الیکٹرونک شکل میں اس کو ڈجٹل شکل میں اس کو بنا کے ڈال دیا گیا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو جو جستجو کر گوگل یا اس طرح جستجو گر جو آپ کو مان تلاش کر کے دیتے ہیں وہ ضروری تو نہیں کہ مستند سے لے کے دے رہے ہوں وہ تو کسی نے بھی ڈال ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے اسے لے لیتے ہو وہ کمراہی ہے یعنی یہ تو منبع نہیں ہیں اصل منبع وہ کتابیں ہیں خواہ وہ قاغذی شکل میں ہوں مطبواتی شکل میں ہوں یا وہ الیکٹرونک شکل میں کتابیں ہوں اصل منبع کتابیں ہیں لغت کی مستند کتابیں ہیں دوسرا جو غلط رجوع کیا جاتا ہے لغت کی وہ کتابیں جو استعمالات ذکر کرتی ہیں لغت کی کتابیں ڈکشنریاں جو معانی ذکر نہیں کرتے استعمالات ذکر کرتے ہیں کہ یہ لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں لوگ کس کس معنی میں اور ایک ایک لفظ کے کئی دسیوں بیسیوں معانی ذکر کر دیتے ہیں کہ ان سارے موارد میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی مستند کتابیں نہیں ہیں ان کتابوں ان لغت کی طرف رجوع کر کے ہم قرآن کے معانی جستجو نہیں کر سکتے عربی لغت خصوصاً قرآن کے بارے میں جو لغت کی وضاحت کی کتابیں ہیں ایک تو عربی میں ہیں مستند لغات کی کتابیں ہیں اور جنہوں نے لغت بیان کی ہے یعنی الفاظ کے اصلی معانی ذکر کی ہیں نہ استعمالی معانی اصلی معانی ذکر کی ہیں اور دوسرا وہ کتابیں جو قرآن لغت کی تصریح کرتی ہیں وہ مستند منبع لیکن ذرب کا مطلب پیٹنا نہیں لکھا ہے ذرب کے معانی لکھے ہیں انہوں نے اور قرآن آیات کا حوالہ بھی دیا ہے لیکن پیٹنا کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ ذرب کا مطلب ہوتا ہے پیٹنا پیٹنے کے لئے الگ لفظ ہے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور لغت عرب میں بھی موجود ہے وہ ہے ترق ترق رے قاف دو نکتے والا ترق تارق تارق کہتی ہے پیٹنا دروازے پہ دستک دینے والا پیٹنے والا ترق کسی چیز کو کسی شئے کے ذریعے پیٹنا مارنا مثلا تھوڑا لے کر کسی چیز کو کوٹنا مارنا پیٹنا پتھر پہ مارنا اینٹ پہ مارنا کسی انسان کو مارنا یہ ترق کہلاتا ہے نہ کہ ذرب ذرب پیٹنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس کے جو مترادفات ہیں یعنی معادلات ہیں متقابل لفظیں اردو میں مارنا وہ بھی پیٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی پیٹنے کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے اور خصوصاً فارسی میں اس کا جو متبادل ہے زدن وہ بھی ہمیشہ پیٹنے کے معنی میں نہیں ہوتا استعمال بلکہ پیٹنے سے زیادہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن کریم نے ذرب المسل کا ہے مثال دینا تو فارسی میں جب اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے مشابہ جملہ بنائے جاتا ہے تو مثال زدن اس کو کہتے ہیں زدن ذرب المسل زرب اللہ مثلا خداون مثال زد یعنی ذرب کا مطلب زد کیا انہوں نے لیکن اردو میں ہم مارنا کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے اللہ نے مثال ماری اللہ نے مثال دی فارسی والے زد ہی مانا کرتے ہیں زد کا مطلب ذرب کی طرح اردودانوں کے لئے زد کا مطلب مارنا ہی ہوتا جیسے بات کرنا ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں بات کرنا فارسی میں کہتے ہیں حرف زدن حرف زد بات کی اس نے حرف زدی کسی سے بات کی ہے حرف زدم حرف زد یعنی بات کی ہے ہم نے اس کو یہ نہیں کہتے بات ماری ہے اس کا ترجمہ مارنا نہیں کیا جاتا مثال زد حرف زد یا اس طرح کے کسرت سے فارسی کے اندر لفظ زد بھی استعمال ہوتا ہے زرب کی طرح جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں مارنا بھی کئی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے پیٹنے کے علاوہ جیسے استعمال کیا جاتا ہے لفظ کہ فلان نے اس شخص کو تانہ مارا جگت ماری اس طرح کی باتیں بھی کی جاتے ہیں کہ اب یہاں پر پیٹنے کے معنی میں نہیں ہے تانہ مارا یعنی اس نے تانہ پیٹا یا جگت پیٹی نہیں معنی کرتے جگت ماری اس نے یا دوسری زبان جیسے پنجابی ہے اور پنجابی سے ملحقہ دوسری زبانیں ہیں پنجابی سرائکی وغیرہ ان کے اندر اردو میں کہتے ہیں جھوٹ بولنا لیکن پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹ مارنا کور مارنا کور مارا اس نے کور مارتا ہے جھوٹ مارتا ہے یہ پنجابی ہے اب اردو میں پنجابی میں جھوٹ مارنا ہیں اردو میں نہیں کہتے ہیں جھوٹ مارنا اردو میں جھوٹ بولنا کہتے ہیں لیکن جنہوں نے اردو نہیں پڑھی ہوئی پنجابی کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں وہ اردو میں بھی کہہ جاتے ہیں جھوٹ مارتا ہے یہ مثلا یہ عام لفظ ہے اگر ایسی زبان کوئی ہمارے سامنے بول رہا ہو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جیسے پشتو پنجابیوں کے سامنے کوئی پشتو بول رہا ہو تو وہ کہتے ہیں پشتو مار رہا ہے پشتو بول رہا ہے یہ جو کہتے ہیں پشتو مار رہا ہے یہ پنجابی لفظ ہے پنجابی ترقیب ہے کہ پنجابی میں مارنا پیٹنے کے معنی میں بھی ہے پیٹنے کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہوتا ہے لہٰذا جھوٹ مارنا اور پشتو مارنا فلاں مارنا یہ یہ مارنا ان سارے معنوں میں بولنے اور کہنے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں خب دکت کریں اگر تو انسان خود آسانی سے سمجھ سکتا ہے لیکن اہل لغت نے خب مطلب ہمارے لئے آسان کیا ہے سمجھانا کہ ضرب کسی شئے کو کسی دوسری شئے کے ساتھ جوڑنے کو کہتے ہیں نہ پیٹنے کو کوئی شئے وہ یہ نکتہ جو پہلے بیان کیا ہوا ہے بعض علماء نے اس کو سرحت کے ساتھ بیان کیا جیسے علامہ تبا تبای رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ الفاظ معانی کے لیے ارواح معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں وضع ہوئے ہیں الفاظ مسادیق کے لیے نہیں ہیں یہ بڑی غلط فہمی الجن مغالطہ جو اہل علم کو دامنگیر ہے اور باقی لوگوں کو بھی کہ لفظ جب بھی سنتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو فورا ہمارے ذہن میں مصداق آ جاتا ہے معنی بن کر یہ بڑی الجن یہ ہے دین کی فہم میں علوم کی فہم میں گفتگو کی فہم میں اور استعمال بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہم عموماً الفاظ کو معانی کے بجائے مسادیق میں استعمال کرتے ہیں چونکہ معانی کا خود ہمیں بھی علم نہیں ہوتا کہ معانی کیا ہے الفاظ جتنی بھی الفاظ ہیں عربی کے ہیں کسی اور زبان کے ہیں وہ معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں مسادیق کے لیے مقرر نہیں ہوئے جیسے لفظ درخت یہ لفظ درخت کھیت میں اگے ہوئے اس جسم کے لیے نہیں ہے درخت معنی کے لیے ایک معنی ہے درخت کا برفرض کسی جگہ بھی کھیت میں نہ ہو کوئی بھی درخت اگا ہوا نہ ہو تنہ نہ ہو کسی قسم کا کوئی پودہ نہ ہو لیکن معنی درخت کا پھر بھی موجود ہوگا مسداق ایک بھی نہیں ہے معنی موجود ہے چونکہ لفظ درخت معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور معنی کھیتوں میں نہیں ہوتا وہ مسداق ہے جو کھیتوں میں اگا ہوا ہے باغوں میں جنگلات میں معنی ذہن میں ہوتے ہیں معنی مجسم نہیں ہوتے معنی جسم نہیں ہوتے ان کی فیزیکل شیپ نہیں ہوتی ڈھانچہ نہیں ہوتا معنی کے لفظ معنی ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مادی نہیں ہوتے معنی معنی ہوتے ہیں مادی نہیں ہوتے مادی مسادق ہوتے ہیں اور معنی جب الفاظ کے لیے مقرر ہوئے ہیں الفاظ معنی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو مسادق میں پھر کوئی قید نہیں ہوتی مسادق مادی بھی ہو سکتے ہیں غیر مادی بھی ہو سکتے ہیں معنوی بھی ہو سکتے ہیں ہر طرح کے مسادق اس مہنہ کے نیچے آ سکتے ہیں جیسے لفظ انسان یہ لفظ انسان الف نون سین الف نون یہ ایک معنی کے لئے مقرر ہوا ہے نہ وہ جو بائر روڈ پہ گھوم رہا ہے دکان پہ بیٹھا ہوا فرد ہے اس کے لئے نہیں یہ لفظ مقرر ہوا یہ معنی کے لئے ہے لہذا مسادیک اس کے گونہ گون ہیں مختلف مسادیک ہیں اچھے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں برے ہیں وہ بھی انسان ہیں کالے ہیں وہ بھی انسان ہیں گورے ہیں وہ بھی انسان ہیں چھوٹے ہیں وہ بھی انسان ہیں بڑے ہیں وہ بھی انسان ہیں ہر طرح کا مصداق اس مانا کے نیچے آ سکتا ہے چونکہ مانا کے اندر عمومیت ہوتی ہے اور اگر لفظ کو مانا کے ذریعے لفظ کے ذریعے مانا تک پہنچیں اور پھر مانا اپنا سایہ مصداق پر ڈال کے ہمیں بتائیں کہ یہ اس مانا کا مصداق بنتا ہے آسان ہوتا ہے فہم لیکن اگر ہم مانا کو بیچ میں سے ہٹا کے اور انسان سیدھا مصداق پر بولیں مثلا کالے آدمی کو آپ نے انسان کہا تو پھر گورا تو انسان نہیں ہو سکتا چونکہ انسان جو اس کو آپ نے کہا وہ تو کالا ہے یا اگر گورے کو آپ نے انسان کہا تو کالا انسان نہیں ہونا چاہیے یہ انسان ان خصوصیات والا انسان ہے جو دوسرا ہے جس میں یہ خصوصیات نہیں ہیں پھر وہ انسان نہیں ہوگا چونکہ مسادیق ایک دوسری کی خصوصیات نہیں رکھتے اپنے اندر لیکن تمام مسادیق معانی کی خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں معانی کی ساری خصوصیات معنی میں ہوتی ہیں مسادیق کی خصوصیات دوسرے مسادیق میں نہیں ہوتی اس لیے الفاظ جب معانی کے لیے مقرر ہوتے ہیں تو ان میں کوئی قید شرط نہیں ہوتی وہ ہر مصداق جو معنی کے تحت آ سکتا ہے اس پر یہ لفظ اطلاق ہو سکتا ہے اب ضرب میں جو ہمارے ذہن میں معنی بیٹھا ہوا ہے معنی بن کر وہ پیٹنا یہ معنی نہیں ہے یہ مصداق ہے ایک مصداق ضرب کا پیٹنا ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے معنی ہے جوڑنا ایک شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ جوڑ دینا اب جوڑنی کے لیے مختلف صورتیں ہوتی ہیں بعض وقت ان دونوں چیزوں کو جوڑنی کے لیے بیچ میں کسی تیسری چیز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی جاتی ہے بیچ میں سیمٹ لگایا جاتا ہے تاکہ جوڑ جائیے اس کے ساتھ لکڑی کے ساتھ لکڑی جوڑی جاتی ہے بیچ میں کیل ڈالی جاتی ہے کیل کے ذریعے اس کو جوڑا جاتا ہے یہ مصادیق مادی مصادیق ہیں اور ہم صبح و شام یہ کام کرتے ہیں مثلا کپڑا جب سی رہے ہوتے ہیں کپڑا پہلے تھان لے کر متصل کپڑا لے کر کٹ کے اس کے ٹکڑے بنا لیتے ہیں پھر اس کو درزی سیتا ہے اس کے جوڑتا ہے اس کو آپ اس میں دھاگے کے ذریعے سی دیتا ہے بعض وقت جوڑنا اس قیفیت سے ہوتا ہے مادی مصادیق کا بعض وقت جوڑنا اس طرح سے نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت جوڑنا یہ کہ ایک شئے کو دوسری شئے کے ساتھ رکھ دیں یا ایک شئے کو دوسری شئے کے اوپر رکھ دیں آپ تو یہ ان کے اندر یہ جوڑ یہ ملاب پیدا ہو جاتا ہے جہاں پر بھی یہ معنی آئے یعنی دو چیزیں الگ الگ ہیں ان کو ایک کو اٹھا کر دوسری کے ساتھ جوڑا جائے نہ کہ دونوں کو اٹھا کے ایک کو اٹھا کے دوسری کے ساتھ جوڑا جائے جوڑنے کے لیے کوئی بیچ میں ہیلا کیا جائے سلائی کی جائے کوئی سیمنٹ لگایا جائے کوئی اور چسپان کرنے والی چیز استعمال کی جائے یا نہ صرف اس چیز کو اٹھا کر اس شیئے کے ساتھ رکھ دیں یا اس کے اوپر رکھ دیں ایک شیئے کو دوسری سے جوڑنے کے لیے اس کے ساتھ رکھنا یہ ضرب کہلاتا ہے اور پھر اس کے آگے مصداقی خصوصیات فراوان ہیں کہ ہر جگہ جہاں ایک شیئے دوسری شیئے سے جڑتی ہے وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ممکن ہے یہ مٹی کی چیز ہو ممکن ہے یہ لکڑی کی چیز ہو ممکن ہے یہ مسنوی سنت کی چیز بنای ہوئی ہو ممکن ہے کوئی اور چیز انسان نے اختیار کی ہوئی ہو یا انسان خود جیسے انسان اپنا پاؤں رکھتا ہے زمین پر اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ انسان چل رہا ہے یہ چلنا ہے چلنا کہتے ہیں اس کو فارسی میں کہتے ہیں قدم زدن زدن مارنے کے معنی میں ہے قدم زدن اب اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر قدم پیٹ رہا ہے یا قدم مار رہا ہے اردو میں نہیں کہتے ہیں قدم مارنا فارسی میں کہتے ہیں قدم زدن یعنی چلنا عربی میں بھی یہی کہتے ہیں ضرب الارض ضرب الارض یعنی زمین پر چلنا ایک انسان بیٹھا ہوا انسان اٹھ کے چلنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں ضرب الارض ہے یہ یا اسی طرح اگر کوئی انسان ہے وہ جو راہ خدا میں نکل پڑے تو ضرب اس سبیل ہے یعنی اللہ کی راہ میں چل پڑا ہے یہ اٹھ کے ایک انسان ہے دوسرا راستہ ہے یہ انسان اگر راستے کے اوپر آ جائے اس کو ضرب کہتے ہیں کمرے میں بیٹھا ہوا انسان اٹھ کے راستے کے اوپر آ جائے تو یہ ضرب اس نے ضرب کیا یعنی اضراب کیا یا کسی نے اٹھایا اس کو اٹھا کے راستے میں ڈال دیا تو یہ ضرب کیا اس نے اسی طرح متعدد جو قرآن کریم نے معانی موارد استعمال کیے ہیں کہ یہاں پر یہ ضرب ہے اسی معنی میں مسل کو بھی استعمال کیا ہے مثال میں دو چیزیں ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے رکھا جاتا ہے وہ معنی جو مقصود ہے سمجھنا مجہول ہے نامعلوم ہے ہمیں نہیں معلوم اسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں مثال ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہماری سمجھی ہوئی چیز ہے اس سمجھی ہوئی چیز کو اٹھا کے اس چیز کے اوپر رکھ دیں جسے آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو بھی ضرب کہتے ہیں یہ مثال مارنا نہیں ہوگا مثال دینا ہوگا یعنی ایک چیز جو الگ الگ پڑی ہوئی تھی مثال الگ پڑی ہوئی تھی اور ممثل جسے ہم جاننا چاہتے ہیں وہ الگ شئی تھی ان میں تعلق کوئی بھی نہیں تھا لیکن جب آپ باقیدہ گفتگو کے اندر اس مثال کو یہاں سے اٹھاتے ہیں مخاطب کے ذہن سے مدد لیتے ہوئے یعنی پہلے مثال کو اٹھاتے ہیں اس کے ذہن میں لے جاتے ہیں پھر اس کے ذہن کو رہنوائی کرتے ہیں کہ یہ مثال اٹھائے اور اس مجھول معنی کے اوپر جا کے رکھ دے اس کے ساتھ جا کے رکھ دے جب یہ مثال اس مجھول معنی کے ساتھ جاتی ہے تو یہ مثال اس معنی کو بھی انسان کے لئے واضح کر دیتی ہے تو ضرب کا مطلب ہوتا ہے ایک شہ کو دوسری شہ سے جوڑنا ایک شہ کو دوسری شہ کی اوپر رکھنا اب یہ رکھنا ممکن ہے یہ چوٹ کی صورت میں ہو شدت کے ساتھ ہو ممکن ہے آرام سے ہو ممکن ہے یہ دو مادی چیزیں ہو ممکن ہے ایک مادی اور ایک مانوی چیز ہو جیسے ایک معنی ہے غیر مادی چیز ہے اسے ہم مادی چیز اٹھا کے اس معنوی چیز کے ساتھ رکھتے ہیں ذہن میں تاکہ یہ مثال بن جائے اس کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ جائیں عربی کہتے ہیں ذرو یعنی اس چیز کو اس نے دوسری چیز کے ساتھ رکھ دیا ہے اس چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جا کے جوڑ دیا ہے اس چیز کو اس دوسری چیز کے ساتھ مربوط کر دیا ہے اس طرح سے کہ اب یہ اس کی پہچان بن گئی ہے یا یہ اس کے ساتھ جوڑ کر ایک نئی کیفیت ایجاد کر رہی ہے جیسے مثلا کمرے میں بیٹھا ہوا انسان اس کو اٹھا کر راستے پر ڈال دینا یا گاڑی جو کھڑی ہوئی ہے پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے اس کو نکال کے سڑک پر لے آنا یہ گاڑی کا سڑک پر لے آنا یہ ضرب العرض ہے یعنی ایک چیز جو سڑک پر نہیں تھی یہ اٹھا کر آپ نے سڑک پر رکھ دی ہے رکھ دینے سے مراد نہیں ہے نا کہ سڑک پر کھڑی رہے سڑک پر رکھنے سے مراد یعنی چلے گی گاڑی کا سڑک پر چلنا یہ اس کا ایک شہے کا دوسری شہے کے اندر آنا یا ایک شہے کا دوسری شہے کے اوپر آنا یا ایک شہے کا دوسری شہے کے ساتھ ملنا ہے یہ ضرب کا اصل معنی ہے اب خصوصیت الگ ہے آپ جن چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر کسی جگہ آپ نے پیٹنا ہے کسی کو یا حکم دے رہے ہیں پیٹنے کا تو آپ فقط زارابہ نہیں کہیں گے بلکہ ساتھ کوئی قرینہ ایسا لگائیں گے مثلا آپ نے کوڑا یا تلوار کسی کو مروانی ہے کہ یہ چیز اس گردن کے ساتھ چلی جائے یہ کوڑا اس کی پیٹ پہ چلا جائے یہ ڈنڈا اس کے سر میں چلا جائے تو وہاں قرینہ لگانا ہوگا کہ یہاں پر اگر اس شخص نے جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضرب کرو ضرب رقاب کرو اس کی گردن مار دو خود ضرب رقاب سے اگر اس نے کوئی چیز اٹھائی اٹھا کے بس انہار اس نے اٹھایا اس کی گردن میں پینا دیا تو یہ ضرب کا لغوی مانا پورا ہو گیا ہے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی گردن میں ضرب کرو خوب ضرب کر دیا ایک چیز اٹھا کے دوسری چیز کے ساتھ لٹکا دی ہم نے اس لیے یہاں قرینہ لگانا پڑے گا کہ یہ ضرب یہ چیز جو دوسری چیز پر استعمال کرنی ہے وہ تلوار ہے یا یہ چیز جو اٹھا کے دوسری جگہ پر ہے لہٰذا جہاں پر بھی روایات میں یا عربی قواعد میں آتا ہے کہ آپ اس کو کوڑے ماریں تو ساتھ کہا جاتا ہے فَدْرِبُوْهُ جَلْدَ یعنی کوڑا مارو اس کو کوڑا ساتھ کہا جاتا ہے فقط ضرب نہیں مانا ہوتا گردن اتارنے کا وہ کوڑا کرینہ بنتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز جو دوسری چیز کے لئے استعمال ہونے والی ہے وہ تلوار ہے یا وہ تیر ہے یا وہ گولی ہے یا وہ پتھر ہے مثلاً ابھی جو رجم کے لئے جیسے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہاں ضرب نہیں کہا جاتا ضرب و شیطان نہیں ہے حج کے مناسق میں سے ایک رجم و شیطان ہے کنکری مارنا رجم ہے نہ کہ ضرب ہے ضرب اگر ایک کنکری اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا آپ نے تو ضرب کا مطلب پورا ہو گیا ہے ایک شیعہ کو دوسری شیعہ کے ساتھ رکھ دینا البتہ یہ جو ایک شیعہ دوسری شیعہ کے ساتھ رکھنی ہوتی ہے یہ کسی قائدے کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ کسی چیز کو کسی چیز میں رکھ دیں تو یہ ضرب ہے وہ قائدہ ہے اس کا کہ یہ چیز اس چیز کے ساتھ جا کر اپنا اثر بھی دکھائے جیسے گاڑی راستے پہ جائے گی تو چلے گی یعنی راستہ گاڑی کو فراہم کرتا ہے سہولت چلنے کے لیے اور گاڑی راستہ تیہ کرتی ہے اس لیے یہ ضرب اور ضرب العرض کہلائی گی یہ چیز یا انسان جب راستے پہ چلتا ہے قدم اٹھاتا ہے تو یہ ضرب العرض کہلائے گا ورنہ دو اجنبی چیزیں جو کسی قائدے میں ایک دوسرے سے ترکیب نہیں بنا رہی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینے سے اس کو ضرب نہیں کہتے مثلا ریت کے ساتھ ریت رکھ دیں آپ تو یہ ضرب الرمل نہیں ہے پتھر کے ساتھ پتھر رکھ دیں آپ یہ ضرب نہیں کہلائے گی یہ چیز چونکہ پہلی چیز دوسری چیز کی اوپر واقع ہو کے اس نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہے جس طرح راغبِ اسوانی رحمت اللہ علیہ نے ضرب کا معنی کیا ہے ایقاع الشیع علی شیع ایک شیع کو دوسری شیع کے اوپر قرار دینا خب اس طرح سے قرار دینا کہ یہ جو شیع واقع ہوئی ہے اس موقع پر جس کے اوپر یہ واقع ہوئی ہے اس پر اپنا اثر کر سکے یا وہ اس کو یہ سہولت دے جو اثر یہ وہاں اس کے اوپر جا کے انجام دینا چاہیے یہ ڈال سکے اثر ورنہ ایسے ہی ایک چیز دوسری شیع کے ساتھ ملا دیں آپ یہ ایقاع نہیں کہلاتی ایقاع وقوع اس وقت ہے کہ جب یہ چیز کسی دوسری شیع کے ساتھ وہ متوقع اثر بھی دکھائے اس کا جو قائدے کے مطابق یا ضابطے کے مطابق اس کے اندر لحاظ کیا گیا ہے خب پس اس تناظر میں کہ اگر ضرب کا لغوی مانا پیٹنا نہیں ہے بلکہ ایک شیع کو دوسری شیع کے ساتھ ملانا یا رکھنا ہے اس طرح سے رکھنا کہ یہ جو دوسری شیع پہلی شیع کے ساتھ آئی ہے اس نے اس کے اوپر اپنا اثر چھوڑنا ہے تو ضرب المسل کا مطلب یہ ہوا مثال کو اٹھا کے ممثل کے ساتھ رکھنا یہ ضرب المسل ہے مثال کو ممثل کے ساتھ ملانا رکھنا کیا ہو تاکہ مثال ممثل کی وضاحت کرے ممثل جو مبہم ہے مجمل ہے ناشناختہ ہے نامعلوم ہے نہیں پتا مثال اس کے چہرے سے اس کے معنی سے نکاب اٹھا دے گی اور انسان کے ذہن میں واضح ہو جائے گا اس دوسری شیع نے مثال نے اس کو جا کر انسان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جسے میں نہیں جانتا تھا وہ یہ چیز ہے اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ یہ چیز ہے اس طرح ایک شیع کو دوسری شیع کے ساتھ ملا کر اس کی تعریف کرنا یا وضاحت کرنا یہ ضرب المسل ہے اگر ضرب نہ بھی کہیں تو بھی مانا اس کا واضح ہے روشن ہے لیکن تاقید کے ساتھ ضرب کہا گیا ہے کہ مسل میں ضرب ضروری ہے ضرب یعنی یہ الہاق یہ جوڑ آپس میں ان کا اور ایقا یعنی اس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھنا اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ رکھنا اس طرح سے رکھنا کہ یہ اس کی تعریف کرنے والی بن جائے یہ اس کو سمجھنے میں معاون بن جائے یہ اس کے لیے مددگار بن جائے اس طرح ایک شیعہ کو دوسری شیعہ سے رکھنا یا مثال کو ممثل کے ساتھ رکھنا یہ ضرب المسل کہلاتا ہے لہذا ضرب کا مطلب جو ہم نے لغت میں پڑا ہوئے پیٹنا وہ قرآن میں نہیں کر سکتے آپ اب جن آیات میں کیا گیا ہے بعض محققین ہیں مفسرین نے سارے مفسر محقق نہیں ہیں محقق بہت قلیل ہوتے ہیں یعنی اگر ہم سو تفسیریں دیکھیں تو شاید ایک محقق ہو ان میں سے باقی مقلد ہیں سارے یعنی دوسری کو دیکھا دیکھی انہوں نے تفسیر کی ہے اور آج تو آسان طریقہ ہے کہ کسی کا ترجمہ اٹھا کے جلد اپنی لگا لیں عبارت بدلے بغیر تو بھی آپ کا مترجمہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چند مقدمیں چند ترجمیں کھول کے سامنے رکھ لیں اور ان میں سے جو اچھا لگے آپ کو وہ اٹھا کے اپنی ترجمے میں لکھ لیں تو یہ آپ مترجمے قرآن بن گئے ظاہر اس طرح سے تو محقق نہیں انسان کہلاتا محقق یہ ہے کہ پہلے آ کر لغت شناسی کرے قرآن شناسی کرے قرآنی اسلوب کو سمجھے قرآنی قواعد و زوابط کو سمجھے پھر ان کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ کرے یہ محقق ہیں محققین نے ان آیات میں جہاں پر ہمیں شائبہ لگتا ہے جیسے خواتین کے بارے میں کہ اگر یہ ناشزہ ہیں تو انہیں مارو تو وہاں انہوں نے مانا کیا کہ مارنا نہیں ہے یہاں بھی مانا یا مثلا محققین نے یہ مانا کیا کہ مارنا نہیں ہے بلکہ وہ تو پہلے ہے کہ ان کو سمجھاؤ فائزو ہنہ ان کو سمجھاؤ پھر اس کے بعد انہیں تنہا کرو تنہائی کے بعد ظہرہ اب ان کے آمادگی ہے اب ہے فاضر ابو ہنہ فاضر ابو ہنہ یعنی اب ان کے ساتھ جا کے رہو زندگی گزارو قربت اختیار کرو ان کے ساتھ جا کر یہ بعض علماء نے اس کا مانا کیا یا اسی طرح چاندے کا اور تین چار اور آیات ہیں جن میں یہ شائبہ تھا کہ اب انہیں مارنے کا یا پیٹنے کا یہاں پر ہے وہاں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ نہ یہ اصل لغوی مانا ہی ضرب کا یہاں پر ملہوز خاطر ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخْيِ عَنْ يَدْرِبَ مَسَلَمَّا اور ضرب المثل کے لیے احاتے کی ضرورت ہے یعنی آپ کس چیز کو کس چیز کے لیے رکھیں ضرب رکھنا مثال کو دوسری شائع کے ساتھ رکھنا تو کس شائع کو کس کے ساتھ رکھیں یہ وہی کر سکتے جس کو دونوں کا علم ہو یعنی جس کو ممثل کا بھی پتہ ہو مثال کا بھی پتہ ہو مثال دینے والا اس کے لیے مجہول ایک مجہول اور ایک معلوم نہیں ہوتا اس کے لیے دونوں معلوم ہیں وہ جس طرح مثال کو سمجھتا ہے اسی طرح ممثل کو بھی سمجھتا ہے ممثل جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کے لیے وہ بھی واضح ہے دوسرے شخص کے لیے سامعین کے لیے مخاطبین کے لیے مومنین کے لیے مثال دی جاتی ہے ان کے لیے ایک چیز واضح ہے ایک غیر واضح ایک چیز ان کے لیے مجمل و مبہم ہے دوسری چیز ان کے لیے روشن ہے تو جو ان کے ذہنوں ان کے ذہنوں کے مطابق جو روشن چیز ہے اسے اٹھا کے اور ان کے ذہنوں میں جو مجہول ہے اس کے ساتھ رکھیں تاکہ ان کے ذہنوں میں اس روشن سے وہ مجہول بھی روشن ہو جائے ان کے لیے تمثیل یہ ہے نہ یہ کہ مثال دینے والا اسے بھی نہیں معلوم کہ ممثل کیا ہے اسے بھی صرف مثال کا علم ہے ممثل کا علم نہیں ہے اور وہ اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ رکھتا ہے تاکہ یہ روشن ہو جائے اس کی مثال یوں ہیں کہ ہم یوں سمجھے کہ جیسے لائٹ چلی جاتی ہے دن کو روشنی ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے اندھیرہ بجلی بھی نہ ہو اگر تو عام طور پر آپ نے دیکھا آج کل کا موجودہ مثال رانے زمانے میں شمہ جلاتے تھے لالٹین جلاتے تھے اور جو اندھیرے کمرے میں جا کر جو چیز دیکھنی ہوتی تھی اس کے قریب کرتے تھے یہ لالٹین یا یہ شمہ دیکھ لیتے تھے آج کل لوگوں کے موبائل میں یہ لائٹ آگئے یا روشنی آگئی ہے تو وہ فوراں موبائل جیب سے نکال کے جس چیز کو دیکھنا ہو کاغذ دیکھنا اس کاغذ کے اوپر لائٹ لگاتے ہیں جوتا دیکھنا اس کے اوپر لگاتے ہیں گاڑی میں کوئی چیز دیکھنی ہو گھر میں کوئی چیز دیکھنی ہو مثال کی یہ مثال جو قرآن دے رہا ہے یا ضرب المصل اس کی یہی مثال اس کی بھی یہ مثال ہے مثال کی مثال یہ ہے یا مثال کے ذریعے مطلب سمجھنے کا جو نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز اندھیرے میں ہے ایک چیز روشنی میں ہے ایک روشنی ہے ایک خود روشنی ہے اس روشنی کو شمہ کو اٹھا کر آپ اس اندھیرے میں چپڑی یہ چیز کے ساتھ رکھتے ہیں جو ہی یہ روشنی اس کے ساتھ جاتی ہے اس کو آپ کے لئے واضح کر دیتی ہے بے شک وہ کتنی ہی باریک چیز ہو وہ ضریف چیز ہو اس روشنی کی مدد سے آپ اس کو اندھیرے میں جا کر دیکھ لیتے ہیں اسی طرح انسان کی دانش میں علم میں ذہن میں ظلمت ہے بہت سارے حقائق ہمارے ذہن میں تاریکی میں ہیں ہمارے ذہن میں تاریکی ہے یہ مثال ہمارے ذہن میں روشنی آتی ہے شمہ ہے یہ اور یہ وہ لائٹ ہے جو ہم جلا کر لے کے جاتے ہیں اس تاریک فضاء میں اور وہاں پر موجود شئے کے قریب اس کو کرتے ہیں یہ اس کو واضح کر دیتی ہے ہمارے لئے اس قریب کرنے کو اس ایک شئے کو دوسری شئے کے قریب کرنے کو ضرب المثل کہتے ہیں اور اس کے قواعد ہیں ضرب المثل کے قائد ہیں کہ مثل ہم حتمن یقیناً روشن ہو واضح ہو نہ کہ مثل بھی مجہول ہو اور ممثل بھی مجہول ہو اس صورت میں یہ ضرب المثل نہیں بن سکتی بلکہ یہ دو مجہول ہیں بلکہ تراکوں میں مجہولات ہیں ایک مجہول کے اوپر دوسرا مجہول بڑھاتے جا رہے ہیں مثال اس صورت میں بنتی ہے کہ ایک تاریک ہو ایک روشن ہو وہ روشن چیز مثال بنے گی تاریک چیز کے لیے اس طرح سے رائج اسلوب کلام بھی یہی ہے قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے اور اسی وجہ سے آسانی سے لوگ مثالوں سے مطالب اور مجہولات سمجھ جاتے ہیں اللہ کو کوئی شرم جھجک آڑے نہیں ہیں رکاوٹ نہیں ہیں کہ کوئی بھی مثال دے اللہ کی ذات مثال ما کوئی بھی مثال دے وہ جو کوئی بھی مثال ہے اس میں ایک تو مثال دینے میں کوئی بھی مثال دینے میں جھجک نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہ مثال ممکن ہے کسی حکیر چیز کہ وہ بعوزہ کی ہو فما فوقہ یا بعوزہ سے بھی آگے بڑھ کر اور زیادہ حکیر تار اور زیادہ کسی حشرے کی مثال اللہ کی ذات دے اس میں اللہ کو مثال دینے میں کوئی باق نہیں ہے جب مثال میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ مطالقہ مانا یہ مثال روشن کر سکتی ہے تو مثال دینے والے کے لئے کوئی جھجک اس میں موجود نہیں ہے اور یہ طریقہ رائج بعض مصنفین کا ہے جنہوں نے پورا پورا کلام ہی اپنا نظم و نصر میں اسی تمثیل کے ساتھ بھیان کیا ہے قدیم کتابیں ہیں کلیلا و دمنا یعنی انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سب سے قدیم کتاب جو اصل شاید سنسکرت میں تھی پھر اسے ترجمہ عربی میں فارسی میں اردو میں بھی غالباً ہیں یہ تمثیل کی زبان ہے اس میں جو حقائق ہیں جو نصیحت ہیں جو پند ہیں وہ سارے تمثیل کی زبان میں جانوروں کی بولی میں یا ہیوانات کی بولی میں اسی کی دیکھا دیکھی دیگر بزرگوں نے بھی یہ کام کیا منطق تیر میں شیخ فرید الدین اتار نے اس کو نظم میں منطق تیر لکھی ہے یعنی ساری تمثیلی زبان ہے زبان سے وہ حقائق بیان کیے ہیں جو عام انسان کے ذہن میں خطور نہیں کر سکتے وہ مولای رومی ہیں انہوں نے اپنے کلام میں خصوصاً مسنوی کے اندر سنت تمثیل کو استعمال کیا ہے جس وسط کے ساتھ اتنا ہمیں تاریخ بشر میں کسی شخص میں کسی اور زبان میں بھی نظر نہیں آتا جتنا تمثیل کی حسن کو انہوں نے سمجھ کے اور حقائق بیان کی ہیں کہ یہ خود علاہدہ مثالیں ہیں قرآن کریم نے سنت سے مخوبی استفادہ کیا ہے سنت تمثیل سے اور قرآن فہمی میں یہ مد نظر رہے کہ قرآن کی زبان میں تمثیل بھی ہے یوں نہیں کہ سارا قرآن تمثیل ہے جیسا بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ قرآن سارا تمثیل ہے نہ ایسے نہیں ہے دونوں طرح کا بیان ہے جہاں تمثیل کی ضرورت تھی وہاں تمثیل ہے جہاں پر سراحت کی ضرورت تھی یعنی ایک حقیقت ہے جو اپنے اصلی روپ میں انسان کو بتائی جا سکتی ہے وہ قرآن کریم نے تمثیل کے بغیر بیان کی ہے باقی بات سل اللہ علیہ محمد وآلہ طیب محمد